جی تو بیٹا آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں انٹرڈوکشن فرسٹ چپٹر کا تو اس میں پروڈیٹوٹیبل بیسیکل کیا ہے یہ ایک بیسیک فریمورک ہے جو ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے کیمیکل اور فیزیکل پراپٹیز اف ایلمٹس کی نہ صرف ان کے ایلمٹس کی بلکہ ان کے ایلمٹس کی فیزیکل کیمیکل پراپٹیز کی بلکہ ان کے ایلمٹس کے جو کمپاؤن بنتے ہیں ان کی بھی فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز ہم اس کے ذریعے سے سٹیڈی کر سکتے ہیں تو فیزیکل پروپرٹیز میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اُس میں اُس کا کلر ریئر ٹیسٹ ہے سمیل ہے اُس کی اور سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے اُس کی فیزیکل پروپرٹیز میں اُکیا ہے تین حالتیں ہیں میکٹر کی سولیڈ لیکویڈ گیس اُس میں سے وہ کون سی فارم میں ہے اس کی میٹر فارم آ جاتی ہے اور کیمیکل پروپرٹیز میں اس کے ریکشنز آ جاتے ہیں اور کس چیز سے وہ کس طرح سے ریکٹ کرتا ہے اور فزیکل پروپرٹیز میں میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ بھی آ جاتے ہیں کہ کس تیمپریچر پر وہ میلٹ ہوتا ہے کس پر بوائل ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں بیٹا اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں جس میں ایلمنٹس کو پر اٹیپل میں ہم نے کیا کیا ہے ایک سپیسیفک ایرنجمنٹ دے دی ہے ایک ایرے دے دیا ہے ایک ایرنجمنٹ دے دیا ہے جس سے ہم ایلمنٹس کی پروپرٹیز کو گریجولی انکریز ہو رہی ہیں یا ڈکریز ہو رہی ہیں کچھ پاس پروپرٹیز کو ہمتم آسانی سے سٹڈی کر سکتے ہیں نیکس ہم چلتے ہیں اس کے ہسٹوریکل بیگراؤن کی طرف ارلی ہسٹری آئیڈیاز جو ہیں پریوڑی کلاسیفکیشن آف ایلمنٹس کے وہ یہاں پہ تھوڑی سے دیے گئے ہیں جس نے کانٹریبیشن ہے الڈرازی کی اور اس کے بعد ہے ڈو برائنر کی مطلب سائنٹس جیسے آتے گئے نئے سائنٹس تو انہوں نے پہلے والے سائنٹس نے جو جو ریسرچ چیئے تھی اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ سٹیڈی کیا اور اس میں جو ایمپروومنٹ تھی مولے کیا ہے سب سے پہلے الڈرازی نے اس سنسلے میں کام کیا اس کے بعد ڈو برائنر نے پھر نیو لینڈ نے اور بعد میں مینڈلیو نے اب الڈرازی نے جو کلاسیفکیشن کی اس نے کلاسیفکیشن کی اس نے ایمپروومنٹس اون دا بیس اوپ ان کو ایمپروومنٹس کو اس نے ارینج کیا ٹرائیرز میں اس نے کہا کہ ایچ ٹرائیرز مطلب 3 3 ایک تو ہوتا ہے پیر دوب ہوتا ہے ٹرائیرز مطلب 3 میں ایچ کنٹینڈ 3 ایمپروومنٹس with similar properties تین ایمپروومنٹس ایسے بار بار آرہے ہیں کہ ان میں properties کیا ہیں ہر تین ایمپروومنٹس کے بعد properties جو ہیں وہ similar آرہی ہیں لیکن نیولر جو کہ انگلیش کیمس تھا اس نے کیا کیا اس نے شیس ٹو ایلیمنٹس کو اسٹاں سے ایرینج کیا اس کے ان کے انکریز انکرینگ آف دیر اٹومک میسے اٹومک میسے بیٹا آپ جانتے ہیں کہ اٹومک میسے نامور اف پروٹرونز نیوٹرونز ایرینج اس نے کیا کیا اس نے اٹومک میسے کی بیسے اس کو ارینج کیا اور اس نے لاپ اوکٹیوز دیا اس نے کہا کہ ہر 8 ایلیمنٹس کے بعد کیا ہے پراؤپرٹی دوبارہ سے ریپیٹ ہونا چیل ہو جاتی ہے ان کے پہلا اگر ایلیمیٹ گیس تھا تو آٹھ میں ایلیمیٹ کے بعد دوبارہ والا بھی جو ہے وہ اگر پہلا میٹل تھا وہ تو دوبارہ آٹھ میں کے بعد جو ہے وہ اگلا نام جو ہے وہ کیا ہوگا میٹل ہوگا اس کے بعد رشیان کیمسٹ آ گیا مینڈلیو مینڈلیو نے کیا کیا اس نے مور سکسیسفول اور کمپریہنسیف کام کیا اس کے اوپر he presented the first regular پریوڈی ٹیبر اس نے پہلا regular پریوڈی ٹیبر بنایا next ہم چلتے ہیں اگلے پیج کی طرف